ادھانے گرامی آج اگر خانہ کعبہ کے تمام عراقین کو دیکھیں گے ارکان کو دیکھیں گے جو حج کے ارکان ہیں وہ اکثرا جنابِ ابراہیم علیہ السلام سے مابستا اور اگر سورہ بقرہ ذہن میں ہو دوسرا پارہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تعمیرِ کعبہ کا بھی جو اعزاز دیا تعمیر جنابِ آدم نے پہلے کی تھی لیکن اللہ نے یہی کہا کہ ویز یرفو ابراہیم القوائد من البیت و اسماعیل کہ ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو چنا ہے خانہ کعبہ کی دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام نے اور جنابِ اسماعیل نے چنا یعنی دیواریں بھی کھڑی کی ہیں وَيِذْ يَرْفَوْ اِبْرَحِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیتِ دوبارہ لفظِ بیت آیا ہے پتہ نہیں مجید توجہ حمد میں کی میرے ساتھ وَيِذْ يَرْفَوْ اِبْرَحِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیتِ جب بھی اللہ خانہ کعبہ سے مطالق بات کرتا ہے لفظِ بیت استعمال کرتا ہے تو اللہ نے کہا وَيذْ يَرْفَوْ اِبْرَحِيمُ الْبَیتِ اب عزیانہ کے رامی اللہ کہہ رہا جنابِ ابراہیم نے جنابِ اسماعیل کے ساتھ ملکے قوائد یعنی اس کی دیواروں کو چنا اور بیت کی دیواروں کو بنایا اب سارا خانہ کعبہ جو کچھ واقعہ ہوگا جنابِ رحم سے مطالق ہوگا آج مجھے اسے کو پیش کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں آگے پڑھوں دوسری خلافت کا دور تھا بہت زیادہ مسلمانوں میں غربت آ گئی تھی تو ایک مرتبہ خلیفہ نے اعلان کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی جو سطرِ کعبہ ہے غلافِ کعبہ ہے اس کی تشدید نہیں کریں گے نیا غلاف نہیں لگائیں گے کیونکہ مسلمانوں میں فاقع ہیں تو اس سال اسے تشدید نہیں کیا جائے گا اس کے خود اپنے احکام ہیں غسل دیا جاتا ہے جب حج پہ لوگ آتے ہیں جب چلے جائیں عرفات میں تو اس کے اپنے بہت سے احکام ہیں توجہ ہے لوگوں کی تو خانہ کعبہ کے اپنے احکام ہیں غسل دیا جائے نیا غلاف پہنائے جاتا ہے تو جیسے خلیفہ نے اعلان کیا کہ ہم اس سال خانہ کعبہ کا نیا غلاف نہیں چڑھائیں گے کیونکہ مسلمانوں میں فاقع ہیں تو جنابِ امیر علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہا خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جائے تجدیدِ خانہ کعبہ اس خانہ کعبہ کی غلاف کو دوبارہ چڑھایا جائے گا کہہ لیکن مسلمانوں میں یہ علی بہت زیادہ فقر و فاقع ہے غربت سے تو اس سال اگر خانہ کعبہ کا غلاف نہ چڑھایا جائے وہ پیسے بچا کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائے تو آپ نے فرمایا مسلمان فاقع کر لیں گے لیکن خانہ کعبہ کا غلاف نیا ضرور چڑھائیں گے کہہ لی فاقع کر لیں گے لیکن غلاف ضرور چڑھے گا کیوں کہ کیوں کہ خانہ کعبہ کے حرمت مسلمانوں کی عزت کا معاملہ ہے مسلمانوں کے شرف کا معاملہ ہے مسلمانوں کے نام کا معاملہ ہے ہم کبھی بھی اس طرح سے خانہ کعبہ کے حرمت کو پامال نہیں ہونے دیں گے خانہ کعبہ کا غلاف چڑھائے جائے کہ مجھے مجمع کی توجہ چاہیے تو سب مسلمانوں نے لکھا شیعہ سنی علمان مورخین نے لکھا کہ دوسرے خلیفہ نے فوراں جناب امیر کے مشورے کو مانا علی بنی طالب علی السلام کے مشورے کو مانا کہ یہ آلی کیونکہ آپ نے سمجھا دیا ہے تو ہم ایک مرتبہ دوبارہ خانہ کعبہ کا غلاف چڑھائیں گے مولا نے کہا مسلمان فاقع کر لیں گے لیکن خانہ کعبہ کا غلاف چڑھے گا کہیں مسلمانوں کے دشمن کافر یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں پہ ایسا وقت آن پڑا ہے کہ خانہ کعبہ کا غلاف تک نہیں چڑھا پائے کبھی دشمنوں پہ یہ تأثیر نہ جائے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اب یہ غلاف کعبہ بھی نہیں چڑھا رہے کافروں پہ روب رہے مسلمان فاقع کر لیں گے عزت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے بھئی مجھے مجمع کی توجہ چاہیے اب سمجھ میں آیا یہ ہم مجالیس اتنے احتمام سے کیوں کناتے ہیں جس طرح سے خانہ کعبہ کے غلاف کا معاملہ اسلام کی عزت کا معاملہ ہے اسی طرح سے زیارت عربائین تشیع کی عزت کا معاملہ اسی لئے علماء کہتے ہیں خبردار کبھی مت روکنا کوئی نہ کہے کہ رہے عربائین پہ اتنا زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جس ملک کی کل آبادی ساڑھے تین کروڑ ہو عراب کی کل آبادی تین کروڑ ستر لاکھ ہے اور وہاں پہ دھائی کروڑ سے زیادہ شیعہ نہیں ہیں وہاں پہ ہمارے میں آپ کے سامنے آمار شمار نہیں پیش کر رہا سیٹسکس جو پیش کر رہا ہوں وہ جو بی بی سی کی اور بڑے بڑے جو دنیاوی استعماری چینل ہیں ان کے آمار یہ ہیں ان کے سیٹسکس یہ ہیں کہ نہیں چار کروڑ نہیں ہوتے دو ڈھائی کروڑ کا درمیان مجمع ہوتا ہے جس ملک کی ٹوٹل کل آبادی دھائی کروڑ شیعہ ہوں وہاں دو ڈھائی کروڑ شیعوں کا عربائین پہ جمع ہونا اے دانے گرامی یہ وہاں پہ تبرک کا احتمام ہونا وہ افراد جو فاقع کرتے ہیں وہ راہ دنابست شہدہ کے اندر تبرک دے رہے ہوتے ہیں میں جملہ کہہ کے آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ بیعت کا احترام کتنا ہے اور وہ بیعت کا میں خیاس نہیں کر رہا ہوں اسے لال پیش کر رہا ہوں اے دانے گرامی تب وہ جو ہے میرے ساتھ مجمع کی اے دانے گرامی آج بہت سے افراد خود فاقع کر رہے ہوتے ہیں کربلا میں جائیے آج چینلوں کے اوپر چل رہا تھا وہاں پہ کہ ایک بچے نے ماں سے کہا اور وہ دکھا رہے تھے کہ آپ شربت کے لیے چینی کیوں منگوا رہی ہیں میں شکر کیوں لے کیا ہوں آپ پورے سال تو امہ ہم سے کہتی ہیں کہ ہم غریب ہیں ہم شربت بغیر چینی کے پییں گے چائے بغیر چینی کے پییں گے ہمارے گھر میں فاقع ہے تو آج چینی کیوں آئے گی کہ اب تک یہ اپنے لیے تھا اور یہ جو میں شیمی منگوا رہی ہوں شربت بنا رہی ہوں حسین کے ظاہرین کے لیے جذبہ تشیع کا ایسا ہے یہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا داری باقی ہے یہ جذبہ ہے چاہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ غریب ہے اس کا کیا حصر ہوگا اس جذبے کی وجہ سے آج تشیع سربلند ہے